آج میں آپ کو سکھاؤں گی دیکھ والی آلو کی بریانی دیلی سٹائل میں اس طریقے سے آپ جب یہ آلو والی بریانی بنائیں گے تو گوشت کا ذائقہ بھول جائیں گے یہ مزیدار آلو کی دیکھ والی بریانی جھٹ پٹ اور چند مسالوں کے ساتھ تیار ہو جاتی ہے جب آپ میرے طریقے سے دیکھ والی آلو کی بریانی بنائیں گے تو بچے بھوڑے اور جوان سب اپنی انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جس ملک میں ہوں جس شہر میں ہوں اللہ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین سم آمین آج میں آپ کو دیغی آلو کی بریانی بنانے کی ریسپی بتا رہی ہوں یہ میں نے بریانی کے اچھے والے چاول جو لیے ہیں یہ سیلہ سے بھی بنتے ہیں باسمتی چاول سے لیکن میں نے اچھے باسمتی چاول لیے ہیں جو بہت لمبے اور پتلے ہوتے ہیں یہ آپ بریانی کے لیے استعمال کریں یہ میں نے تقریباً ایک کلو لیے ہیں اور اس کو میں نے پندرہ منٹ بھگو کے رکھ دیئے ہیں کیونکہ اس کو دھوکے اور اس کو پندرہ منٹ بھگو دیں اور میں نے آلو جو لیے ہیں آلو لیے ہیں ایک کلو میں برابر کے لیتی ہوں تو چاول بھی ایک کلو ہے اور آلو بھی ایک کلو ہے ٹیماتر پانچ بڑے اور ہری مرچے ہیں سات عدد بڑی اچھے بڑی لیے لیں یا چھوٹی لیے لیں پیاز چار عدد بڑی اچھے ادرک لسن چار کھانے کے چمچے دہی ایک پاو لے لیے گا اور زردے کا رنگ ایک چائے کا چمچہ سہیے آلو بخارے لے لیے گا آپ آٹھ عدد اور تیل لے لیے گا دو پیالی بھر کے سہیے اور گرم مسالے میں جو چیزیں شامل ہیں وہ اس میں ہے تیز پتہ تین ادر سفیز زیرہ ایک چائے کا چمچہ لوں گے پانچ ادرک کالی مرچیں آٹھ ادرک بڑی علاچی دو ادرک چھوٹی علاچی پانچ ادرک بادیان کے پھول ہیں دو ادرک چکن پاوڑا لیے گا ایک کھانے کا چمچہ اچھے بریانی مسالہ لے لیں یا آپ لے لیں سندھی بریانی مسالہ اچھے یہ آپ لے لیے گا اچھے نمک حسبے ذائقل لیے گا اور پیسا و دھنیا ایک چمچہ لے لیے گا کھانے کا اچھے اس میں چکن کیوں بھی دلے گا ایک عدد اچھے آپ زردے کا رنگ بھی لے لیے گا اچھے ایک چائے کا چمچہ آپ زردے کا کلر بھی لے لیں اچھے بھر کے لیے گا اور آپ کو یہ سب چیزیں میں نے بتا دی ہیں اب یہ میں نے ایک پتیرہ لیا دھوکے میں نے اس کو رکھ دیا ساف کر کے دھوکے رکھ دیا اس کا پانی خوش کر دیا اور اس میں میں نے پیاس کاٹ کے اس کو لائٹ براؤن کرنا کالا نہیں کرنا ہے لائٹ براؤن کر کے میں نے اس کے اندر جتنے بھی گرم مسالہ ہے وہ میں نے دال دیا اس تاکہ اس میں خوشبو آ جائے جب اس میں خوشبو آنے لگے تو ادرک لسن آپ دال دیں جو میں نے آپ کو بتایا ادرک لسن وہ پیساوہ اس میں دال دیں بہت زبردار خوشبو آ رہی ہے پھر اس میں میں نے ٹیمارٹر جو میں نے بتایا ہے وہ میں نے ڈال دیا ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد میں نے کٹی ہوئی مرچے دھنیا نمک اور چکن پاورڈر ڈال دیا میں نے صحیح اس سے بہت اچھا اس کا ذائقہ آتا ہے آپ گوش اور یعنی بیف کی مٹن کی اور چکن کی بریانی بھی بھوٹ جائیں گے صحیح پھر میں نے یہ سب یعنی چکن پاورڈر بھی ڈال دیا یہ سب درائے مسالے ڈال کے میں نے اس میں ایک کب پانی ڈال دیا ہے تاکہ ٹیمارٹر بھی اس میں اچھی طرح نہ گل جائیں صحیح ہے دیکھیں تیل بھی ہے اس میں آ گیا ہے کیونکہ جب میں نے پیاس فرائی کرے تو پیاس فرائی کرنے سے پہلے میں نے پتیلی میں تیل ڈالا تھا اب وہ تیل جو میں نے دو کب ڈالے تھے دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا سکرین پر وہ تیل بھی یعنی اوپر آ گیا اور ٹیمارٹر گل گئے اچھا اب یہ میں نے دہی جو ہے ایک پاو لیا ہے آپ دہی کو چک لیے گا اگر دہی زیادہ کھٹا ہو تو اس کو آدھا کر لیا ورنہ میرے حساب سے جو میرے دہی تھا وہ ایک پاو بلکل صحیح تھا میں اکثر دہی مگوا کے فریز کر لیتا ہوں تو یہ دہی یعنی اس لئے جمع ہوا ہے تو میں نے وہ ایک پاو دہی دال دیا ہے اور میں نے جو آپ کو آلو بتایا ہے نمک کے پانی میں بگو کے کٹ کے وہ میں نے اس کا پانی ہٹا کے دوبارہ سے دوسرا پانی میں دھو کے اس کو میں نے اب دال دیا ہے یہ میں ہر ویڈیو میں جو آلو والی کوئی ریسپی دالتی ہے اس میں بتا دیتی ہوں تاکہ آپ اتنے زبردست مسالے دال لیں چیزیں دال لیں کہیں وہ آلو میٹھے ہو تو آپ کی سارے جو ریسپی بنا رہے ہیں وہ خراب نہ ہو جائے تو یہ احتیاط کرا کریں اب میں نے آلو دال کے اور اس کو بھون کے اب اس میں تھوڑا پانی ہے جو میں نے ایک پیالی دالا ہے اب دہی کا پانی ہے ٹیمارہ کا تھوڑا پانی ہوگا میں زیادہ پانی نہیں دال لوں آلو جلدی کھوک ہو جاتے ہیں تو اس لیے اب اسی میں درمیانی آج پر میں آلو کو گلنے کے لیے رکھ دوں گی اچھا اب آلو کو میں نے جب پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیئے تھے تو دہی کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اور ٹیمارٹر بھی اچھی طرح گل گئے ہیں اور تیل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے تو اب اس جگہ جب میں نے آلو چیک کرے تھے آلو گل گئے ہیں اب اس ٹیم جو میں آلو بخارے جو میں نے آپ کو بتایا تھے وہ آپ دال دے گا کیونکہ آلو بخارے اس وقت دالیں گے تو اس کی کھٹاس بھی آ جائے گی اور وہ بلکل گھلیں گے نہیں کہ بلکل گھٹلیاں رہ جائیں تھوڑا اچھا لگتا ہے کہ گودہ بھی ہو تو اس کے بعد میں نے جو آپ کو بتایا ہے ایک کیوب وہ بھی آپ اس ٹیم دال دے گا تھوڑا پانی یعنی تقریباً ایک گلاس اس میں پانی دال دے تاکہ کیوب بھی اچھی طرح اس کے اندر مکس ہو جائے اور سارے مسالے میں رش بھگ جائے اب اس ٹیم جب میں نے سب مسالہ بھون گیا ہے اور میں نے چاملوں کا وہ پانی نکال کے کیونکہ یہ بہترین چامل ہے آلہ کولیٹی والے چامل جو بریانی کے دیغ میں استعمال کیا جاتے ہیں وہ والے چامل ہیں کیونکہ جب چامل اچھ ہوں گے تو آپ کی بھر بریانی یا ہو یا پلاو بہت اچھا بنتا ہے اب میں نے اس میں چامل دال دیا ہے ایک کلو چامل ہیں اور یعنی اس کے حساب سے میں نے پانی دال دیا ہے اچھا نمک اپنے حساب سے دال دیے گا میں نے اپنے حساب سے نمک دالا ہے وہ بھی کیونکہ کیوم میں بھی نمک ہوتا ہے چکن پودر میں تو نمک اپنے حساب سے دال دیے گا اب میں نے جب اچھی طرح بھائے لگیا پانی میں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کو اتنا اندازہ تو ہوگا نا کہ چامل بریانی کہ کتنے یعنی رکھنے تو اس وقت میں نے رکھ دیئے ہیں اس کو دم پر پندرہ منٹ کے لئے اور جب پانی اس کا تھوڑا خوشک ہو گیا تو میں نے اس کے اندر کلر دا دیا کلر جو میں نے اس کو بنایا تھا وہ اس کے اندر بریانی ایسنس ملتے ہیں اس کے اندر گھول دیا تھا تھوڑا سا پانی ملا دیئے گا اور زردے کا کلر اس میں گھول کے دم پر پندرہ منٹ کے لئے رکھ دیئے گا اچھا دم کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ضرور رکھئے گا پھر جب آپ دیکھیں نا تو آپ اس کا دم پر رکھنے کے بعد پندرہ منٹ کے بعد آپ اس کا چولہ بند کر دیں پھر ہلکے ہاتھ سے دیکھیں چامل دیکھیں تیار بلکل ہو چکے ہیں پھر ہلکے ہاتھ سے اوپا نیچے کریں اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی دیگ آئیے اتنی زبردست خوشبو آ رہی تھی پھر میں نے ایک پلیٹ میں آپ کو دکھانے کے لئے ڈش آؤٹ کر کے ایک پلیٹ میں میں نے یہ پلاو رکھا ہے اس کے ساتھ میں نے رائتہ سالات گرین رائتہ بہت مزے کا لگتا اور اس کے ساتھ ایک فیورٹ چٹنی ہوتی ہے جسے لسن کی لال چٹنی کہتے ہیں آپ اس کو بنائیں اگر بنائیں گے تو بنا کے رکھ لیا کریں جب بھی یہ اس طرح کی بریانی ہو یا پلاو ہو اس کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے تو یہ ہے کہ یہ آپ پلاو دیکھ رہے ہوں گے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے انشاءاللہ جب آپ یہ اپنے گھر میں بنائیں گے تو آپ کے فیملی آپ کی اس بریانی کی بہت تعریف کرے گی اور وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گی کہ چکن کی بنائیں یا بیف کی یا مٹن کی بعض اوقات یہ فرمائش کریں کہ ممہ وہی پلاو بنائیں یا بریانی بنائیں جو اس دن آپ نے بنائے تھا انشاءاللہ اور اچانک اگر کوئی مہمان بھی آ جائے ہیں تو پریشان ہو اس طرح کی بھی بریانی آپ بنا سکتے ہیں دیکھیں کتنے کھلے کھلے چاون لگ رہے ہیں پھر میں نے ایک پلیٹ میں اپنے لیے اور اپنے بیٹی کے لیے ایک پلیٹ میں یہ بریانی نکالی ہے اتنی مزے کی اور لگ رہی تھی شکل میں بھی اچھی لگ رہی تھی اور کھانے میں تو واقعی میں بہت زبردست لگ رہی تھی پھر میں نے ایک سائٹ پر رائتہ سلات اور لسن کی یہ چٹنی رکھی اور میں نے پھر بسم اللہ کر کے آلو توڑا اور رائتہ لیا اور پھر میں نے چٹنی لے کر ایک بائٹ بنایا بہت مزے کا یم اتنا گرم ہو رہا تھا اور دیکھیں آپ ایک دانہ کتنا کھلا کھلا لگ رہا ہے کیونکہ چامل بہت اچھے تھے میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ